ہلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہو گئے جن دوستو ابھی دکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوں سے ریکویس ایک ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نیٹرکیشن دوستو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دو دوستو ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ جیسے کہ دوستو پچھلے ویلوگ میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا ہمارے چوزے کافی زیادہ دوستو بوکھی ہوئے تھے میں نے ان کے آگے فیڈ ڈالتا ہوتا ہوں فیڈ تو اکثر ڈالتا رہتا ہوں لیکن وہ ویلوگ ہم نے اس ٹائم بنایا جب ہمارے چوزے کافی زیادہ بوکھی ہوئے تھے تو دوستو کافی زیادہ دوستو کے یہ بھی کمنٹس آرہے تھے کہ بھائی آپ بٹیروں کے چکز کی پروگرس اپنے چکز کی پروگرس سینڈی اور وہ مطلب ہماری جو فنچز ہیں ان کی کوئی پروگرس بتائیں کہاں تک پہنچی تو دوستو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے پاس مطلب جو میں سارے مطلب بروڈر ہیں وہ کمرے میں رکھا ہوا ہے اور ساتھ فنچز کے مطلب جو ہمارے دو پیارے دو میل ہیں اور وہی سینڈی جو ہمارا ان کا بچہ بڑا ہوا ہے ان کے پیرنٹس سے دوبارہ سینڈی دیو ہیں وہ بھی پہلے دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ دوستو کہ آپ نے تھم نیل میں مطلب ایک گوڈ نیوز دیکھے لیا ہے ہمارے دوستو میرے پاس انکیو بیٹر میں کیونکہ میں نے ہم نے ایک کزن سے مطلب سلکی کے ایگز لائے تھے تو مجھے اور میں تھوڑا سا دوب گیا ہو رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ سلکی کے پاؤں پر بال ہوتے ہیں کہ نہیں تمام انڈے سلکی کے تھے لیکن دوستو چکس تو نکلے ہیں لیکن کچھ کے پاؤں پر بال ہیں اور کچھ کے پاؤں پر بال نہیں ہیں تو میں کافی زیادہ پرچان ہو گئی ہوں کہ یہ کیا پروبلم ہے مطلب میں نے یوٹیوب پر سچ کیا کہ کچھ سلکی کے پاؤں پر بال ہیں میں کنفیوز ہوں کافی زیادہ میں آپ کو وہ چکس بھی بتاؤں گا کہ آپ دوست مجھے کمنٹ سے بتائی گئے واقعی یہ سلکی کے چکس ہیں کیونکہ بلیک کلر کے تمام نکلے آئے تھے بلیک سلکی بھی ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائپ کی نکلے ہیں تو دوستو پہلے میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروں گا پہلے میں جو ہمارے پاس بٹیروں کے بچوں کی پروگرس ہے تو وہ دکھاتا ہوں اس کے لئے پریزاد کا بچہ بھی ادھر ہی ہے دوسرے ہمارے پریزاد کے تین بچے تھے وہ بھی ہیں تو جلدی سے چلتے ہیں اور پہلے ان کی پروگرس دیکھتے ہیں پھر ہم ان کیو بیٹر والی طرف سے چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو سلکی کے چیز کیونکہ کار رات کو ہے جو میں بھو بھی دکھانے ہیں پہلے دوستو اندر چلتے ہیں دوستو میں اندر آ چکا ہوں جہاں پہ ماشاءاللہ سے ہمارا یہ بروڈر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں طرف سے اوپر سے دوستو سارا اوپن ہم نے رکھا ہوئے کیونکہ آپ کو پتہ وینڈی لیشن کی بھی پروبلم ہوتی ہے باقی یہ آپ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہم نے بٹیروں کا چیلنج کیا تھا آپ کو یہ میں قریب کر کے بھی رکھاتا ہوں ہمارے بٹیرے دوستو کس طرح سے ماشاءاللہ سے چار نمبر فیلڈ کھاتے ہیں دوستو کیونکہ یہ فیلڈ کافی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے بھاریب ہوتی ہے جس وجہ سے ہمارے یہ بٹیرے ازلی کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں جو نیو چکس نکلے ہوئے ہیں ہمارے پاس براما کے یہ اندر چھوٹے ہمارے فلائنگ بوکس کے چھوٹا بروڈ رہے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ باہر دوستو یہ پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں یہ ہمارے دوستو پرانے بٹیرے دیکھیں آپ جو کافی زیادہ بڑے ہو چکے اور ان کے پر کمپلیٹ آ چکے ہیں اور ایک آپ کو بڑا بٹیرہ بتاؤں گا دوستو وہ یہ ہے جو ہمارا پہلے کلچ والا ہے کیونکہ ایک ایک سپیر ہو چکا تھا جو اس کے ساتھ والا تھا باقی ہمارے تمام چکس ہیں دوستو یہ پیچھے سے میں ان کو تھوڑا سا آگے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ جن میں پریزاد کا دوستو چھوٹا سا ننہ منہ یہ ہمارا پاس بلو ہیوی باف کا چکس ہے اور اس کا دوستو نام بھی بتائیں گے کیونکہ یہ اکیلا جو ہے پریزاد پر گیا ہوئے تو اس کا مجھے لازمی نام بتائیے گا ہم اس کا نام کیا رکھیں گے پریزاد کا جو چھوٹا سا ننہ منہ بلو کلر کے باقی پریزاد کے دوستو یہ بلیک والے بھی ہیں یہ دارک میں بنیں گے کیونکہ اس کے ساتھ دوستو کوکو فیمل تھی اس تیم پہ اب پریزاد کی اپنی پریز کے ساتھ میں سے باقی ہمارے پاس دوستو انگلیش گیم کبھی یہ چھوٹا ساتھ کو انگلیش گیم کا پیچھ دکھائی دے رہا ہوگا اس کے پر دوستو کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ جسن سے باقی ہمارے پٹیرے دوستو کی پروگرس یہاں تک پہنچی ہے کیونکہ کافی زیادہ دوست ایکسائٹڈ بھی ہوں گے کہ بھائی آپ ان کی پروگرس بتائیں تو یہ دیکھیں دوستو اتنے اتنے ان کے پار آ چکے ہیں آپ کو قریب کر کے رکھاتا ہوں کہ ابھی کافی زیادہ چھوٹے ہیں اور تقریباً یہ میں نے کاؤنٹ کیے تھے ٹوئنٹی کے قریب دوستو چکس ہیں باقی بڑے والے یہ باہر رکھے ہوئے تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاس چکس پھیر سے ہیں دوستو کی کیونکہ موسم جو ہے گرمی آ رہی ہے اور گرمی میں چکس ماشاءاللہ سے کافی زیادہ بچ بھی جاتے ہیں تو یہ رکھیں کچھ چھوٹے میں نے باہر بھی رکھے ہوئے کچھ یہ کافی زیادہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اندر رکھے ہیں پانی بھی اندر اس کیے رکھتا ہوں کہ انہیں بھی دوستو پیاس رکھے ہیں بل کیونکہ گرمائش کافی زیادہ مل جاتی ہے اس وجہ سے میں نے دوستو ایک برطن اندر رکھے ہو رہے گی میں رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ دوستو تو یہ بھی ہوگا کہ ان کے ساتھ ہی دوستو میں میں نے جو ہے فنچز کے مطلب دو کیجز رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو فنچز کے کیجز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے یہ والا جو کیج ہے اس میں دوستو کیونکہ سینڈی رہتا ہے سینڈی اور پرانا ہمارا میل جس کی فیمل ایکسپائر ہو گی تھی اور یہ جو ہے دوستو یہ ہمارا جو سینڈی کے ماباپ ہیں ان کے یہ فیمل بیٹھی ہوئی ہے مطلب سینڈی کی جو مدر ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور میل اندر دوستو انڈوں کو ان کے بیٹھ کر رہے ہیں اس نے تین انڈے دی ہوئے ہیں میں آپ کو اوپر سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ چھوٹا پنچڈ ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں دوستو اب آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں ماشاءاللہ سے تین انڈے دوستو ہماری سینڈی کے جو فادر مدر ہیں انہوں نے دی ہوئے ہیں اور اب ان کے دوستو دن قریب ہی ہوں گے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین انڈے ہیں دوستو دوستو میں نے کیمرہ باہر نکال دی اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا فنج کا جو میل ہے پیچھے فیمل بیٹھی ہے سینڈی کی مدر اور یہ دونوں ماشاءاللہ سے اب کافی زیادہ ڈرے بھی ہوئے ہیں کیونکہ میں نے اندر کیمرہ کر کے آپ کو ان کے انڈے دکھانے لازمی تھے تین ہی انڈے دیئے ہیں اس دفعہ پچھلی دفعہ اس نے پانچ دیئے تھے دوستو تین بچے نکالے تھے دیکھتے ہیں اس دفعہ ان کا کیا ریزارٹ آتے ہیں اور ساتھ ہی کیج میں دوستو ان کا چھوٹا سا بچہ یہ دیکھیں دوستو بلکل سینڈی یہ وال لائٹ کلر میں میل ہے یہ ہمارا پرانا اس کا نام شہردیل رکھا تھا ہم نے یہ شہردیل میل ہے کافی زیادہ دوستو نے اس ٹائم کہا تھا شہردیل نام رکھیں یہ شہردیل ہے اب ان دونوں کی دوستو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ فیمل لائی جائے مطلب ایک میل ایکسچینج کر کے لائی جائے کون سب میل اپنے پاس رکھا جائے سینڈی یا شہردیل رکھا جائے یہ جو لائٹ کلر میں ہے یہ شہردیل ہے اور جو ڈارک میں ہے وہ سینڈی جو ساتھ والوں کا ابھی میں نے آپ کو دکھایا ان کا بچہ ہے تو لازمی مجھے بتائیں کہ ان دونوں کے لئے فیمل الگ الگ لائی جائے یا ایک کو ایکسچینج کیا جائے لازمی بتائیں کہ دوستو اب آپ کو انتظار نہیں کرواتا کیونکہ باہر بھی چلنے اور آپ کو میں وہاں پہ دکھاتا ہوں کیونکہ سلگی کے چکس بھی نکل رہے ہیں باہر جانے سے پہلے کیونکہ میں نے سوچا کافی زیادہ دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو کٹنز ہیں اور چنٹو منٹو اور ان کے بارے میں بتائیں اور یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پپو بتاتا ہوں دوستو یہ ان کی جگہ ہے یہاں پہ پپو اس ٹائم پہ آرامی کر رہا تھا اور ہمارے آنے سے دوستو یہ اٹھ چکے اور اسی کے ساتھ آگے چلتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے تو چنٹو منٹو ادھر لیٹے ہوں اور کیونکہ اس میں دوستو ہمارے پاس چنٹو منٹو ادھر یہ منٹو باہر گیا ہوا ہے اس ٹائم پہ کیونکہ ان کی پوٹی کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور وہ خود ہی اٹھتے ہیں باہر جا کے پوٹ دونوں چپک کے سوئے ہیں اور تیسرا دوستو باہر پوٹی کرنے کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے ٹائمنگ ہوتی ہے جس کو جب جو ہے پوٹی آئے وہ اسی ٹائم پہ جاتے ہیں یہ ساتھ ان کا جو بچوں کا ہم نے شروع میں باکس لیا تھا تاکہ اسی میں ہم بچوں کو کریں مطلب رکھیں جب چھوٹے تھے لیکن یہ کافی زیادہ شرارتی ہیں اور اس ٹائم میں ان کی نیند کا ٹائم ہے باقی ہمارا یہ دیکھیں دوستو پپو کو آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں کہ بلو آئیز میں اور یہ دیکھ ہمیں دیکھ رہے بیٹھا ہوا کافی زیادہ مطلب کیوٹ بھی ہے تو اب دوستو کیونکہ باہر چلتے ہیں آپ کو میں نے کیونکہ سلکی کے چکس دکھانے ہیں ان کیو بیٹر باہر ہی رکھے ہوتے ہیں ہم نے تو وہاں پہ چلتا ہوں دوستو اور آپ کو مطلب سلکی کے چکس آپ سے مشورہ بھی کرنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ سلکی کے چکس ہی ہیں کہ نہیں تو دوستو باہر چلتے ہیں دوستو میں باہر آ چکا ہوں کیونکہ ہمارے ان کیو بیٹر یہاں پہ رکھے ہوتے ہیں یہ آپ کو ایسا ہوا کہ بجلی کافی زیادہ آ جاری تھی جس وجہ سے اس کا میٹو ہے آجانک سے خراب ہو گیا تھا اب ہم نے دوستو نیو لگا تو دیا لیکن فیلال ہم نے اس میں دوستو میں انڈے ابھی تک نہیں رکھے کیونکہ انڈے پہلے اس میں رکھ لیے تھے اور اس کی نمی اس کا سارا ٹمپریچر مطلب برابر تھا جس وجہ سے میں نے دوستو وہ انکیبیٹر ابھی تک آن نہیں کیا باقی میں آپ کو یہ کھول کے دکھا بھی دیتا ہوں اس کا ماشاءاللہ سے ہمارے پاس دوستو چکس نکلے ہوا ہے میں آپ کو کیونکہ اس طرح میں دکھاؤں گا کہ چکس ایک ایک پکڑ کے باہر ہی دکھاتا ہوں اور مجھے آپ بتائیے گا کہ دوستو یہ سلکی کا ہی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں آپ یہ کیونکہ اس کے سار پر دوستو سلکی کا تھوڑا سا ہیڈ بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں پاؤں پر بال ہیں تو اس کو میں ایک ایک کو دوستو کٹن میں رکھوں گا کیونکہ آپ دوستوں سے پوچھنا ہے کہ یہ سلکی کا ہے کہ نہیں لازمی مجھے کمیٹ میں بتائیے گا باقی جو مجھے دوستو سلکی کا لگ رہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صرف ایک پیس دوستو سلکی کا لگ رہے اور وہ یہ ہے یا پھر سلکی کے کچھ کے پاؤں پر بال ہوتے ہیں اگر مکس ہوتے ہیں تو دوستو پھر یہ تمام سلکی ہوں گے یہ دیکھیں آپ اس کو بھی میں نیچے رکھتا ہوں اس کے سار کا آپ ہیڈ بھی دیکھ لیں اس کی دوم تھوڑی سی اٹھی آئی تنگ یہ سلکی ہے تو اس کو بھی رکھتا ہوں ٹوٹل یہ جو اس طفعہ تمام میں نے سلکی کے ایکز رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں ایک یہ ہے دوستو براؤن کلر میں تھوڑا سا اس کے پاؤں پر بالکل بھی بال نہیں ہے تو لازمی مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا بعد میں اپنے سر پر ہیڈ بناتے ہیں بعد میں ان کے آتے ہیں تو مطلب کہ کافی زیادہ کنفیوز ہوں کیونکہ یہ آپ کو اندر دکھائی دے رہا ہوگا دوستو ہمارے پاس یہ اوپر بٹے رہے کے اور نیچے بھی میں نے دوستو ایک لگائی ہوا ہے نیچے بھی کافی زیادہ مطلب سکسٹی کے قریب نیچے بھی ہوں گے اوپر بھی یہ تمام ملاکہ سیمٹی ایٹی کے قریب ایکز ہیں باقی یہ دیکھیں ایک ہیچنگ اور ہے اور ابھی ابھی اس کی چونچ بہر آئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو تو باقی ہمارا ایک اور یہ بیٹھا ہوئے دوستو اس کو بھی اٹھا لیتا ہوں ماشاءاللہ سے اس کے بھی دوستو پاؤں پہ بال نہیں ہیں یہ رکھیں اور ایک کے پاؤں پہ بال ہیں باقیوں کے نہیں ہیں تو اس کے بھی سار پہ کوئی ہیڈ نہیں بنا ہوا تو باقی اس کی آپ کو ٹیل دکھاتا ہوں دوستو یہاں پہ چھوڑ کے یہ دیکھیں آپ ٹیل ان کی تھوڑی تھوڑی دوستو اٹھی ہوئی ہے شاید سلکی بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں اس وجہ سے دوستو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ پاؤں پہ بال ہوتے ہیں بڑوں کے اور ان کے پاؤں پہ بال نہیں ہیں جس وجہ سے کنفیوز مطلب ہوئے ہوں آپ کو ایک یہ دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ایک یہ تو یہ بھی اب آپ دوست مجھے بتائیے گا صرف ایک کے پاؤں پہ بال ہیں اور وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے دوستو یہ اس پہ مجھے مکمل شک ہے کہ یہ سلکی ہے اور اس کے پاؤں پہ آپ بال دیکھیں سر بھی دیکھیں شاید بعد میں ہیڈ بناتے ہوں تو لازمی مجھے بتائیے گا باقی جو ایک دوستو خراب تھے وہ میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں جس میں یہ بلو باف تو بھی خراب ہے خراب میں نے رات کو ایک انڈلنگ کی تھی اور باہر نکال دیئے تھے کیونکہ کافی زیادہ مطلب خراب ہو گئے تھے تو اب میں باقی آپ کو یہ دوستو انڈا دکھاتا ہوں سلکی کا یہ دیکھیں اوپر میں نے سلکی لکھا ہوا ہے اور یہ کریک لگا ہوا آپ کو نظر آر ہوگا اب یہ بھی مطلب چوزہ اس میں سے ہیچ ہوگا تھوڑا سا ہمیں اوپر سے ہٹا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے اس میں دوستو اب ہیچنگ ہوگی کچھ تیر بعد ایک دو گھنٹے میں یہ والا چوزہ بھی ہمارے پاس ہیچ ہو جائے گا باقی یہ تمام دوستو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ سلکی کے ہی ہیں یا کوئی اور بریڈ ہمارے پاس آ چکی ہے کیونکہ میں نے سلکی کے اگلائے تھے مجھے اس طرح کزن نے سلکی کے انڈے گھر کے دیئے تھے اب باقی مجھے نہیں پتا تو دوستو کہ یہ کیا چیز بن رہے ہیں آپ دوستوں کو اگر پتا ہے تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا تاکہ میرے مطلب یہ تنشن دور ہو کئی واقعی سلکی ہیں یہ شروع سے ہمارا مائن چینل ہو جائے کہ سلکی نہیں یہ تو کوئی اور بریڈ ہے تو لازمی بتائیے گا جس دوستو پتا ہے کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا تو دوستو آج کے لیے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو دوستو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جس بیو کر رہے ہیں امسی روکسٹر پلیز یار سبسکرائب کو وطن بگو اور ہماری فیملی کا حصہ بن جاؤ تو دوستو اسی طرح مزے مزے کے کونٹنٹس آپ کے لیے میں آتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ